السلام علیکم ویور آج میں گار کی سپائی کر رہی ہوں کیونکہ رمضان بھی آنے والا ہے اور سپرنگ بھی شروع ہو گیا جاؤں نیول ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ بعد میں چلو تیاری کروں گی پھر رمضان کی کھانیشہ نے کی تو آج شروع کرتی ہوں میں سپرنگ کلیننگ پورے گار کی سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہ جو بلائنڈ ہے میں ساف کرتی ہوں ان کو کافی عرصے سے لگوائی ہوئے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے ہیں صرف یہ کپڑا لے کے اس کو اچھا سا گرم پانی ہے اس میں تھوڑی سی فیری کے دو تین ڈراب ڈال دینے ہیں اور کپڑے کو اچھا سا نچوڑ کے تو ان بلائنڈ کو ایسے ایک ایک کر کے تو ساف کرنا ہے تو کافی عرصہ دو تین میں انہیں نکل جاتے ہیں اگر ایسے اچھے سے ایک بار ساف کر لو تو پتہ چلتا ہے کہ نئے لگے ہیں تو ایسے کچھ میں نکل کی گیا ہے ونڈو کی سفائی اور یہ آج ایک کمرہ کر رہی ہوں آپ بھی شروع کریں رمضان سے پہلے پہلے تو اپنی سفائی وغیرہ اور پھر آپ کھانے پکانے کا پھر بتاؤں گی تو وہ بکھراؤں شروع کریں گے ایک ایک کر کے تو اس کو ایسے ساف کرتے جائیں ایسے پکڑنا ہے کپڑا تاکہ نیچے سے بھی ہو جائیں اور اوپر سے بھی ہو جائیں دونوں سائیڈ پہ ایسے اسلام علیکم ویلکم ٹو دادوز کچن جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ میں سپرنگ کلننگ شروع کر رہی ہوں رمضان سے پہلے تو کل میں نے بلینڈ کا بتایا تھا کہ انہیں کیسے ساف کرنا ہے تو آج لیدر کے سوفے ہیں ان کو میں ساف کر رہی ہوں تو یہ آپ نے ووم ووٹر لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا فیری لیکویڈ اور وینیگر تھوڑا سا ڈال لینا تقریباً ہاف ٹی سپون تو یہ والا جو کپڑا ہے اس سے لیدر کے سوفے اچھی طرح ساف ہوتے ہیں یہ لے لینا اور اس کو اچھے سے پانی میں دھو کے نچوڑ کے تو اس سوفوں کے اوپر ایسے مارنا ویسے سوفے جو ہیں دیکھے جائیں تو لگتے ہیں کہ بالکل کلین ہے تو پرنی یہ دیکھیں اب کتنا گند نکلائے ان سے تو ان کو جب تک اب تین چار بار کپڑا دو کے نچوڑ کے پھر ماریں تو ایسے مارتے جائیں تو جب تک یہ کپڑا کلین نظر نہیں آئے کہ آپ ایسے کلین کرتے جائیں رام رام سے ساری جگہوں پہ آستا آستا ماریں بہت زور کا بھی نہیں کہ جائیں نہ وہ سوفوں کا کلر خراب ہو جائیں تو یہ میں نے سوفے تقریباً چھ سال پہلے لیے تھے تو آپ ان کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عرصے سے ہیں اور یہ بالکل صاف ہیں تو ان کو میں ایسے ہی صاف کروں گی اور انڈ پہ ان کے سوفوں کے جو لیدر کے وائپس ہیں وہ میں زیادہ نہیں مارتی بار جب میں کپڑے کے ساتھ ویڈ پانی کے ساتھ ساف کروں تو اس کے بعد میں مارتی ہوں تو ان سوفوں میں ایسے چمک سی آنے لگتی ہے تو وہ ٹیسکو یا سینز بری سے ملتے ہیں تو میں پہلے ان کو ساف کر لوں پانی کے ساتھ تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ وائپس کے ساتھ کیسے بس تھوڑا تھوڑا وائپس کے ساتھ مارنا ہے ان کو اچھا تو آپ یہ والے وائپس ہیں سوفے تقریباً میں ساف کر چکی ہوں پانی کے ساتھ یہ دیکھیں کتنے ساف لگ رہے ہیں تو ابھی میں ان وائپس کو لے کے تو سارے سوفوں کے اوپر کر دوں گی تو بڑے یہ والے وائپس مجھے تو پسند ہے تو ان سے سوفے ایسے شاہن آ جاتی ہے سوفوں میں بس ایسے تھوڑا تھوڑا مار دیں کیونکہ ہم پانی کے ساتھ تو ایسے ہی ساف کر چکے ہیں تجھے جب سوک جائے گا تو دیکھنا کہ کتنے چمک جائیں گے شاہن ہو جائیں گے پروپرلی اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو دادوز کچن آج میں آپ لوگوں کو تھوڑی وزٹ قرار رہی ہوں دادو کے ہوم کی جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپٹنگ کلیننگ سٹارٹ ہے تو آج سے ختم ہو گئی ہے تو آئیے میں دکھاتی ہوں یہ سبز فائی وغیرہ کی ہے کبڑ کی یہ دیکھیں یہ کچن میرا آپ مانیں گے نہیں یہ تقریباً پینتی سال پرانا ہے تو اتنا میں نے اسے سمال کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیں دیکھیں گے تو پتا لگے گا کہ نہیں آئی یہ کچن اور یہ میرا کوکر ہے جس پہ میں کوکنگ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تو یہ بھی میرا کوکر بہت ہی پرانا ہے تقریباً ٹوونٹی فائیو جیئر پرانا ہے کوکر میرا تو آپ دیکھیں سفائی رکھنی چاہیے سفائی کا بھی کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہے تو ہم لوگوں کو سفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کوکنگ کے ساتھ ساتھ تو یہ میرا فریج ہے اور یہ ڈائننگ روم ہے یہ ڈائننگ ٹیبل ہے میرا یہ میرا ماربل کا ٹیبل ہے بہت ہی میرا فیوریٹ ہے میری بیٹی نے توفہ لے کے دیا تھا مجھے اور یہ میری برطنوں والی علماری ہے یہ بھی کافی اولڈ ہے پر اس کا کافی انٹیک ڈیزائن ہے تو آپ دیکھیں اس میں میری اپسند کے برطن ہے مجھے برطنوں کی بھی بہت شوق ہے یہ میرا ایک وائٹ والا سیٹ ہے پورا سیٹ ہے یہ تو یہ میں نے کسکو سے لیا تھا تو مجھے بہت اپسند ہے اور یہ سیٹ جو ہے یہ میرا پاکستان کا ہے میری امی جنہیں مجھے لے کے دیا تھا تو یہ بھی میں جب گیسٹ آئیں تو یوز کرتی ہوں اور یہ کچھ ڈرائی فلاور ہیں یہ تقریباً دو ڈائی سال پرانے ہیں میں نے ڈرائی کیے تھے فریش فلاور تو ان کو یہ مجھے توفہ ملا تھا بیٹی کے نکاح پر دماد لے کے آئے تھے تو اس کا میں نے ان کو ڈرائی کر دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے یہ فریش فلاور ڈرائی ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ جو بہت فیورٹ ہے میرے کپ جو لندن سے لیے تھے ٹو ٹی شاپ کا نام ہے تو وہاں سے لیے تھے کافی مہنگے ہیں اور یہ تین چار سال پہلے لیے تھے پر ان کو میں نے کسی خاص مقصد کے لیے ڈیوز نہیں کیا تھا ان کو رکھا تھا کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ آئیں گے اور پہلے اس میں چائے پییں گے ان کپوں میں تو پھر میں ڈیوز کروں گی ایسا ہی ہوا کہ میں انتظار کرتے کرتے فائنلی وہ آگئے جو لا شیئر آئے تھے ہمارے گھر پہ بغداد شریف کے ہیں پیر شیخ اشم الدین تو انہوں نے چائے پی اور پھر یہ کپ وہ ہم آپ ڈیوز کرتے ہیں تو یہ کپ میرے بھائی نے مجھے توفے میں دیا تھا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مجھے برطنوں کی بہت شوق ہے اور یہ جو ہے وائٹ کپ یہ میرے دماد نے دیئے تھے دو کپ اور یہ بلیک والے وہ دبھی گئے تھے تو ادھر سے توفہ لے کے آئے تھے میرے لئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رکشہ ہے کیونکہ لو پاکستان اور یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی رکشہ اور یہ ٹرک لے کے آئی تھی تو یہ میرے بہت ہی فیورٹ ہیں اور یہ پیچھے جو پیس پڑے ہوئے ہیں یہ ایک گورا تھا اس کو ہم نے مسلمان بنایا تھا تو اس نے ہمیں توفے میں دیئے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈکریشن پیس ہیں یہ میرے بھائی نے مجھے دیئے تھے توفے میں اور وہ گولڈ والا جو ہے وہ میرے نند کے بیٹے نے ہمیں ترکی سے لے کے آئے تھے تو میں توفہ دیا تھا اچھا یہ پیچھے ہیں جو کپ یہ بھی میرے بہت فیورٹ والے ہیں یہ میں نے ٹکے میکس سے لیے تھے تو یہ میرا پورا یہ بلو والا جو ہے یہ میری بیٹی نے مجھے برث دے پہ دیا تھا اور یہ پورا سیٹ ہے وائٹ سیٹ جو ہے تو یہ الماری بھی میری بہت ہی فیورٹ ہے کیونکہ میں بہت مہد ہوں برثنوں کے لیے کوئی بھی مجھے تحفہ دے تو میں کہتی ہوں کہ مجھے برثنی دینا اور یہ میرے ریل کرسٹل کے گلاس ہیں یہ بھی کافی مہنگے میں نے او ان او ان ہوتی تھی ایک شاپ ابھی بند ہو گئی ہے تو ادھر سے میں نے لیے تھے تو یہ الماری کے اوپر والے اس سے میں رکھے ہوئے ہیں اور ادھر نیچے جو ہیں یہ کپ پاکستان سے میں لے کے آئی تھی یہ ہیں اور یہ سارے ٹیپ آٹ میں نے رکھے ہوئے ہیں اور ادھر بھی سارے برتن ہیں یہ لیمنٹری والے ہیں یہ میں نے ٹیسکو سے لیے تھے سیٹ اور یہ جو ہیں یہ ڈین بی کے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی مہنگے آتے ہیں یہ بھی پورا سیٹ ہے میرا بہت ہی مہنگے والے میں نے لیے تھے اور ادھر بھی کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بہت ہی برتنوں کی شوق ہے مجھے تو یہ میری الماری کی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے تو یہ ہے میری ڈائننگ روم اور یہ میری کوریڈور ہے چلتے ہیں ہم ادھر تو یہ ہے میری ٹی وی روم ٹی وی روم کی وزٹ ہوکی ہے تو چلو اب یہ میری کوریڈور ہے جہاں تک یہ میرا لگا ہوا ہے تو یہ ہے میری فرنٹ روم اسے ہم کہتے ہیں فرنٹ روم سیٹنگ روم ہی کہہ لیں یہ دیکھیں یہ میں نے خود بنایا تھا کینوس سے یہ میرے آز بین نے ساری ڈکریشن کی تھی یہ ہم نے صوفے لے کے ان کے ساتھ میچ کیا تھا اچھا یہ ہو گیا تو چلو اب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں بیڈ روم کی طرف یہ سیڑھیں ہیں کافی بڑا گار ہے مشاء اللہ اور یہ ایک روم ہے اس کی ابھی ہم نے ڈکریشن وغیرہ کرنی ہے تو کافی پرانی ہو چکی ہے بیٹا میرا ادھر رہتا تھا وہ موو ہو گیا تو ہم نے اس کی ڈکریشن ابھی کرنی ہے تو یہ تھوڑی سی میں دکھاتی ہوں تو یہ ایک اور روم ہے اس کی بھی ہم نے پینٹ وغیرہ کر دیا ہے اس کلر کا کیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو اب اس میں کارپٹ ڈلوانا ہم نے یہ ادھر نیکس گیلری میں جاتے ہیں تو یہ ہے ایک اور بیڈ روم یہ بچوں کی بیڈ روم ہے یہ میرا ادھرنگ بورڈ ہے اور ادھر میں کپڑے استری کرتی ہوں اور یہ ماری بات روم ہے تھوڑی وزر کراتی ہوں اور یہ ماری روم ہے بیڈ روم یہ میرا ڈریسنگ ٹیبل ہے ابھی ادھر میں نے اپنے کپڑ بغیرہ لینے ہیں کیونکہ اس کی بھی ابھی ابھی ہم نے ڈیکریشن کی تھی تو اس کے میں ہم نے ابھی تک کپڑ نہیں لیے بس یہ رہتے ہیں تو یہ ہے دادوں کے گھر کی وزٹ تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کو دکھاتی رہوں گی تو اب میں گود بائی کرتی ہوں آپ کو کیونکہ جمعہ تو ابھی ماظر بغیرہ پڑ نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پھر ناکے دکھاؤں گی تو پلیز واش کریں میری ویڈیو اگر پسند آئیں تو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور آگے میں آپ کو ٹپس دیتی رہوں گی تو لائک بھی اور وچ بھی ضرور کریں تو اوکے اللہ حافظ